چلی ٹھیک ہے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ کرنے میں کیسے کریں گے میں عربی پڑھوں گی آپ حردو پڑھیں گے ٹھیک ہے یا انگریزی پڑھ لیں جو بھی آپ کے سامنے چلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَتَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آیت نمبر انشاز سے انسٹھ تک آیت 49 to 59 ایسا ہی کہ آپ اپنے ہاتھ میں قلم لے لیں جو لفظ میں بولوں وہاں پہن رکھیں ٹھیک ہے وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمٌ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ زَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ العِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابَ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ اللَّهَكُمْ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ مُسَّائِقَتُ فَأَخَذَتْكُمْ السَّائِقَتُ وَا انْتُمْ اس حال میں حالیہ ہے یہ وَاو انْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ کا معنی ہے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَةِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّةِ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا زَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ وَسَنَزِيدُ وَالْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٹھیک ہے تھاک تو نہیں گئے چلی الفاظ کی وضاحت ورڈز کو دیکھتے ہیں وَا اور اس جب اس کا لفظ آج کے سبق میں بہت بار آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے جب جب کے جس وقت کیا مانا ہوتا ہے جب جب کے جس وقت اور عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اُدھ کرو سے یاد کرو وہ وقت یاد کرو جب خطاب بنی اسرائیل سے ہے جو مدینہ میں رہ رہے تھے ان سے کہا جا رہا ہے تم اپنی ہسٹری کو اپنے پاسٹ کو یاد کرو جب نجینا کم نجینا نجی نجی نجات نجات کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا تو یوں ہے نجی اور پھر ہے نا نا کا مطلب ہے ہم کم تم کو یعنی تمہارے باپ دادا کو آباؤ اجداد کو تمہارے انسسٹرز کو یعنی کم سے مراد تم اس وقت کے بنی اسرائیل نہیں جو مدینہ میں رہ رہے تھے اس سے مراد کون بنی اسرائیل ہے پاسٹ کے یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو اور نجات کا روٹ نون جیم واو من آل فرعون من سے آل فرعون آل کا مطلب ہوتا ہے فالورز متبعین پیروکار جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی جو پارٹی ہو کسی کی جماعت ہو فرعون فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا ٹائٹل نام نہیں تھا اور یہاں فرعون سے مراد رامسیس لیا جاتا ہے آل فرعون فرعون کی آل سے یعنی صرف ایک فرعون نہیں بلکہ اس کی پوری جماعت قوم یعنی فرعون تو تھا ہی ظالم لیکن وہ اکیلا نہیں تھا اس کے فالورز بھی تھے ساتھ یسومونکم یسومون ساما یسوم سوم لفظی معنی ہوتا ہے چرانا چرانا کس کو؟ بکریوں کو یا اونٹوں کو خاص طور پر چرانے کے معنی میں آتا ہے تو جب کوئی کسی کو چراتا ہے تو وہ جو چرنے والے جانور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں نا؟ اونٹ کیا کیا کھاتے کچھ پتے؟ پتے اگر پتے نہ ہو تو کانٹے وغیرہ بھی جو درختوں پہ تو وہ بکھا جاتے ہیں تو چرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے پھر چرنا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا کھانا کھانا اس کو چکھنا تو یسومون کا کیا معنی ہے؟ چراتے تھے تم کو یعنی چکھاتے تھے تم کو یہ چکھاتے سیکنڈری میننگ ہے پرسٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ چرانا اور مراد اس سے ہے تکلیف دیتے تھے تم کو مجبور کرتے تھے تم کو سو برا سو سو ان سے اسم ہے ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی بری لگے طبی ہو بدصورت ہو سو الازاب عذاب پیچھے پڑ چکے ہیں؟ اس لائن میں کون کو اثر نئے لفظ ہے؟ نجیناکم تو اردو میں بھی آتا ہے نجات کا لفظ آل آل اولاد کا لفظ بھی آتا ہے فیرون تو جانا پہچانا ہے سو سو کا لفظ کہہ سکتے ہیں کچھ نیا ہے لیکن ابھی پہچانا ہوا ہے تو نیا لفظ ایک ہی ہے بس يَسُومُونَكُمْ يُذَبِّحُونَ ذَالْبَاحَ روٹ ہے ذَبَّحَ يُذَبِّحُ تَزْبِحُ تفعیل کے وزن پر جیسے تعلیم عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمُتَ اَسَيِ ذَبَّحَ يُذَبِّحُ تَزْبِحُ مُبالغہ کے لئے آتا ہے خوب خوب مارنا خوب خوب زبا کرنا پلاننگ کے ساتھ زبا کرنا تو زباہ سے بھی بات بن جاتی ہے ذَبَحَ يَذْبَحُ سے کہ وہ زبا کرتے تھے لیکن زباہ نہیں کہا کیا کہا زباہ معنی ایک ہی ہے وہ زبا کرتے تھے لیکن سینس فرق ہے جب آپ ٹرانسلیشن اردو میں یا انگریزی میں کرتے نا وہ بات آتی ہی نہیں جب تک آپ لفظ کی حقیقت نہ جانے اگر آپ کو ہی پڑھیں گے نا يَذْبَحُونَ یہی ٹرانسلیشن لکھی ہوگی جو یہ زبیحونَ لکھی ہوئی ہے لیکن دونوں کی حقیقت میں فرق ہے زبا کرنا زبا کرنا ہے یعنی سلاٹر کرنا لیکن زباہ تسبیح کا معنی ہوتا ہے پلاننگ کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ زبا کرنا ہیپ ہیزرلی نہیں جیسے جانور زبا کیا جاتا ہے تو کیسے کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں نا اسے خاص طریقے سے پکڑ کے لٹاتے ہیں اور پھر خاص جگہ پہ چوری پھیرتے ہیں اور زباہ کا لفظ اس لیے بھی ہے کہ اس میں کسرت اور زیادتی بھی ہے یعنی مبالغے کے لیے بھی ہے یعنی کسرت سے زباہ کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے اَبْنَا اَكُم اَبْنَا کا واحد کیا ہے اِبْن پیچھے پچھلی دفعہ پڑھایا تھا میں نے بیٹے کے لیے آتا ہے اَبْنَا بیٹے کُم تمہارے تمہارے بیٹوں کو وَا عَرْ يَسْتَحْيُونَ پیچھے پڑھا لا يستحیی وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ يستحیی کے لفظ کے دو مصدر ہوتے ہیں یعنی اس کی اوریجنز دو ہیں ایک ہے حیاء اور ایک ہے حیات حیاء کیا ہوتا ہے شرم محسوس کرنا اور حیات ہوتا ہے زندگی اگر يستحیونہ کو ہم حیات سے لیں تو معنی ہوگا زندہ رہنے دیتے تھے زندگی چانا کسی اور اگر حیاء سے ہو تو شرم محسوس کرنا یہاں پر معنی زندہ رہنے دیتے تھے کیا جائے گا کیوں وائی کیونکہ زبا کا اپس اٹھا رہا ہے یعنی کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں وہ لفظوں کی ظاہری چیزوں کو کہیں گے اچھا پیچھے تو آپ نے یستحیی کا ترجمہ کیا تھا شرم محسوس کرتا اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں زندہ رکھتا وائی آپ نے یہاں یہ کیوں کیا پک اور وہاں وہ کیوں لکھا تو یہ ہے فرق جو آپ کو سمجھ آگیا الحمدللہ کہ یستحیی کے لفظ کے دو مصدر یعنی اوریجنز ہیں حیاء بھی اور حیات بھی پیچھے ہم نے حیاء سے لیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں حیاء ہی معنی بنتا ہے اور یہاں پر حیات یعنی زندگی سے معنی نکالا کیونکہ یزبیحونا کے کانٹیکسٹ میں بات آ رہی ہے یہاں ہم دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے اگر کوئی کرے گا تو غلط کرے گا یستحیونا استحیا یستحی استحیا حیات سے ہا یا یا اس کا روٹ ہے زندہ رہنے دیتے نساءکم تمہاری عورتوں کو یہاں بنات نہیں کہا گیا عورتیں کہا گیا جس میں لڑکیاں عورتیں بڑی چھوٹی سب شامل ہیں اور نساء کا واحد جو ہے نساء جو ہے یہ جمع ہے پلورل ہے اس کا جو واحد ہے وہ عمرہتن ہوتا ہے کہیں اور آئے گا تو پھر یاد کر لیجی ابھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں وَا أَوْرْ فِي مِنْ زَالِكُمْ زَا ہوتا اسم اشارہ کہاں پڑھا پہلے زَالِكَ الْكِتَاب شابش کم جمع کے لیے ہے کیوں جمع آیا ہے کیونکہ نَجْجَيْنَا كُمْ ہے يَسُومُونَا كُمْ ہے اَبْنَاءَ كُمْ ہے نِساءَ كُمْ ہے تو اسی مناسبت سے زَالِكَا نہیں آیا بلکہ کیا ہے زَالِكُمْ جمع سے خطاب ہے بَلَاءُن آزمائش اردو میں استعمال ہوتا ہے بَلَاء بَا الْعَامْ وَاوْ اس کا روٹ ہے آزمانہ بَلَاءُن اور بَلَاء جو ہے وہ نعمت سے بھی ہوتی ہے اور تکلیف سے بھی ہوتی بَلَاء دونوں طرح سے ہوتی ہے کیسے خوشی سے بھی اور غم سے بھی تکلیف سے بھی اور نعمت سے بھی نعمت بھی آزمائش ہے اور تکلیف بھی مِن رَبِّكُمْ مِن سے رَبِّكُمْ تمہارے رَب کے رَب کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے رَب جی ہاں خالق مالک مدبر رازق بھی اس میں آتا ہے عزیم بہت بڑی عزیم کس کے وزن پر ہے فائیل کے وزن پر اور روٹ کیا ہے این ضا میم پیچھے کہاں پڑا ہے عزیم عزیم کہتے ہیں بہت بڑا بہت بڑا تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی واہ اور اس جب کیا مانا اس کا اذکرو یاد کرو ریمیمبر کس کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو فرقنا پھاڑا ہم نے فرق فاراقا فرق فرق کا مانا ہوتا ہے دو ٹکڑے کرنا فرق یا فرقو فرقن پھاڑنا پارٹڈ اسی سے پارٹی بنتا ہے اور عربی میں فرقہ کہتے ہیں فرقہ کا لفظ سنا کب فرقہ بندی پارٹی بازی فرقنا بکم بکم سات تمہارے یعنی تمہارے لیے مراد ہے البحر سمندر کو بحر کہتے ہیں پانی کی وسی میدان کو وسی علاقے کو یعنی پانی کا وسی علاقہ فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو فا پھر انجینا نون جیم واؤ وہی پیچھے نجینا والا ہی ہے انجا ینجی انجا نجات دینا مسیبت سے چھٹکارہ دینا کم تم کو اے بن اسرائیل واؤر اغرقنا غرق کر دیا ہم نے غین راقاف اغرق یغرق اغرق دبو دینا ڈراؤن کرنا آل فرعون فرعون کی آل کو واؤر انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے تا کس کی علامت ہے روٹ کیا ہے نون زارا نظر نظر کس کو کہتے ہیں دیکھنے کو اور واؤر نون کس کی علامت ہے جمع کی علامت ہے تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے اور نظر کا معنی ہے آنکھ سے دیکھنا بسر کا کیا معنی ہوتا ہے سامنے سے بھی اور اندر سے بھی دونوں طرح لیکن نظر کیا ہے سامنے سے دیکھنا اور تم دیکھ رہے تھے واؤر اس جب کیا معنی ہے اذکرو یاد کرو واؤدنا واؤ ایندال اس کا روٹ ہے وعدہ لیا ہم نے لیکن واؤدنا نہیں ہے واؤدنا ہے علف آگیا ہے بیچ میں جب علف آجاتا ہے تو دو طرف وعدہ ہوتا ہے دو طرف واؤدنا دو طرف وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کس بات کا کہ تم کوہیتور پر آؤ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا جواباً وعدہ کیا اگر تم وہاں آوگے تو میں تم کو کیا دوں گا کتاب دوں گا تو اپائنٹمنٹ کے معنی میں ہوتا ہے اپائنٹمنٹ کیا ہوتی ہے آپ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر نے آپ سے وعدہ کر لیا کس بات کا کہ فلان ٹائم فلان جگہ پر تم آؤ تو میں بھی وہاں ہوں گا میں تمہارا علاج کروں گا تو وعدنا اپائنٹڈ ٹائم کے ساتھ یعنی ٹائم کی پابندی کے ساتھ وعدہ لیا وعدہ لیا ہم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا وعدہ کی اور اللہ نے کتاب دینے کا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اربائین اربائین چالیس فورٹی رابائین ربع اس کا روٹ ہے اس سے ملتا جلتا لفظ بتائیے ربع اور اربع اور رابع کسی کا نام نہیں آپ میں سے اس کا بھی روٹ یہ ہے لیلتن رات عربی زبان میں دن کی بجائے رات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب ہم دن اور رات کو گنتے ہیں اردو میں تو دن کا ہوتا ہے انگریزی میں ڈیز کہتے ہیں نائٹ نہیں کہتے لیکن عربی میں لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ عربی میں دن کا آغاز کس سے ہوتا ہے رات سے ہوتا ہے چالیس راتوں کا لیکن اس سمراض صرف نائٹ نہیں تھی ایسا نہیں تھی کہ رات کو وہاں جانا اور واپس دن کو آ جانا ہے کیا ہے دن اور رات سب اسی میں شامل ہیں ثم پھر اتخذ تم بنا لیا تم نے اتخذ کا روٹ کیا ہے حمزہ خال ذال آخذا آخذا خذ اور یہاں پر کیا ہے اتخذ یتخذ اتخاذ پکڑنا پھر پکڑ لیا تم نے بنا لیا تم نے کس نے بنی اسرائیل نے الاجلہ بچڑے کو بچڑا کہتے ہیں گائے کا بچہ پیدایس سے لے کر ایک مہینے تک کی عمر تک کو اجل کہتے ہیں کب تک وہ بچہ رہتا ہے ایک مہینے تک وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اجل چھوٹی چھوٹی سی گائے گائے کا بچہ اجل بنا لیا تم نے اجل کو یعنی بچڑے کو کیا بنا لیا الہ بنا لیا خدا بنا لیا معبود بنا لیا وہ محضوب ہے یہاں ذکر نہیں اللہ تعالیٰ کوئی تنا ناپسند تھا یہ کہنا بھی کہ وہ گائے بھی نہیں گائے کا بچہ اس کو خدا مان لیا جائے کوئی اقل مند انسان اپنے بچے کو اپنا باپ بھی نہیں مانتا اور یہاں پوری قوم پنی اسرائیل مجورٹی گائے کے بچے کو خدا کہہ رہی ہے اس سے زیادہ پاگلپن ہے کوئی العجل بچڑے کو گائے کے بچے کو تم نے خدا بنا لیا اور وہ ان کے لئے سامری نے سونے سے بنایا تھا من بعد ہی اس کے بعد یعنی اس کے جانے کے بعد کس کے موسیٰ علیہ السلام کے کہاں جانے کے بعد کوہ تور پر وَأَنْتُمْ اور تم ظَالِمُونْ ظَالِمْ تھے ظَالِمُونْ کس کی جمعہ ہے ظَالِمْ کی جمعہ کس کے وزن پر ہے فائل کے وزن پر اور تم ظَالِمْ تھے ظَالِمْ کا لرشہ ہے ذوِلَامِیمْ سے ہے ظُلْمْ ظُلْمْ کہتا ہے نقص کو کمی کرنا اور ظُلْمْ کی تاریف عربی میں یہ بھی کی گئی ہے وَدْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مُحَلِّهِ یہ بہت دفعہ آئے گا لفظ ایک چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا ظُلْمْ کا لفظ ہی مانا کیا ہے کمی کرنا کسی کے حق میں کمی کر دینا مسئلہ اگر آپ نے کسی سے دس ڈالر ادھار لیا تو واپس آپ اس کو صرف پانچ کریں اور کہیں چلو چھٹی کرو پانچ کے بعد تو آپ نے اس پہ کیا کیا ظلم کیا کیسے اس کے حق میں کمی کر کے کم دے کر ثُمَّ پھر اَفَوْنَا ماف کر دیا ہم نے اَن فَا وَاو اَفَا يَعْفُ لفظی مانا ہوتا ہے مِتَانا ماف کرنا بدلہ لینے سے دس بردار ہو جانا بدلہ نہ لینا فَرْگِوْنْ فَرْگِتْ ماف کرنے کے لیے غفرہ کا لفظ بھی آتا ہے نا غفرہ ہوتا ہے اَن لی فَرْگِوْ لیکن اَفْوْ کیا ہے فَرْگِوْنْ فَرْگِتْ اَفْا کا مطلب ہے مِتَا دینا جیسے پنجاب میں کہتے ہیں نا مِٹی پاؤ چھپا دو بھول جو بس ختم حلاص جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں مر جاتا ہے کوئی تو قبر کھوٹ کر اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بھولا دیتے ہیں اور ویسے بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنے صرف جسم کا خیال رکھتا ہے نا اور اپنی روح اور اپنے ذہن کو ترقی نہیں دیتا تو پھر اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھولا دیا جاتا ہے جیسے کسی نے کوئی گائے زبا کی اس کا گوشت کا ہے تو ختم آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا آپ کس گائے کا گوشت کھا رہے ہیں کس نسل کی ہے کہاں کی ہے کیا ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کو مطلب ہوتا کھانے سے آپ نام بھی نہیں اس کا پوچھتے نسل نہیں پوچھتے کبھی کبھی گوشت خریدتے ہو آپ نے پوچھا یہ کونسی نسل کی گائے کا گوشت ہے یہاں نہیں یہ اس کا اچھا رنگ کیا تھا کالی تھی گوری تھی سائز کیا تھا دودھ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی کبھی نہیں کسی نے پوچھا بس جو ہے یہ کیا ہے بیف ہے بس ٹھیک ہے خرید لیا بلکل اسی طرح جو لوگ صرف اپنے جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی طرح بھلا دیے جاتے ہیں ہم جو انسان ہیں نا یعنی میں جو ہوں میری زندگی کے چار حصے ہیں میں چار چیزوں کا مجموعہ ہوں جسم روح دل دماغ بولتے ہیں نا جسم روح دل دماغ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان چار چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے اور کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کرتا ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہیں مثلا کہ ہم کھائیں پیئیں سوئیں تاکہ ہمارا جسم صحت مند رہے کچھ کھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں سے بچنا پڑتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے صحت مند رہتے ہیں لیکن زندگی کا صرف یہی مقصد تھوڑی ہے کہ سارا دن صرف پکانے اور کھانے اور اسی فکر میں رہے اور اسی میں اٹھے اور وہ اسی میں رہے سارا دن اور پھر اسی میں ہی سو جائیں اور پھر صویرے اٹھ کے پھر وہ ہی اور بس ختم نہیں اگر ایسے کیا نا تو گائے والا انجام ہوگا دوسرا حصہ ہمارا روح جسم اور روح روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے روح کے بغیر جسم بکار ہے میت ہے مردار ہے جب روح نکل جاتی تو کیا کہتے ہیں یہ کیا پیارے سے پیارے عزیز رشتہ دار پڑھا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں میت نام بھی نہیں لیتے کیا بولتے ہیں میت اٹھا لی یہ نہیں نام نہیں لے کہتے ہیں مثلا اگر کوئی فوت ہو گیا تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کا نام لے کے اس کو اٹھا لی ہے وہ کہتے ہیں میت میت دفنا دی میت یہ میت کیوں میت میت ہو جاتا اچھا بھلا انسان میت کہلانے لگتا ہے کیونکہ روح نکل گی تو روح بہت اہم چیز ہے لیکن روح کی نرشمنٹ جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا اور روح کی غزا جو ہے وہ زمین سے نہیں روح آسمان سے آتی اور غزا بھی اس کی آسمان سے آتی اور وہ کیا ہے وہی الہی دین کا علم قرآن اس کو پڑھنا اس کو سیکھنا سکھانا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا یہ ہماری روح کی نرشمنٹ کیلئے ضروری ہے اور اس میں عبادات بھی آ جاتی ہے مثلا نماز پڑھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے جسم کو جسم کیا کہتا ہے نہ ہی پڑو تھک گئے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد اگر جسم تھک بھی جائے تو جو روح ہے وہ اوور پاور کر جاتی ہے اور ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں اسی طرح روزہ جسم کو کیا کرتا ہے مارتا ہے لیکن روح کو ایلیویٹ کرتا ہے زندہ کرتا ہے روحانی طور پر ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ روح کے تقاضے بھولے رہتے ہیں بھول رہتے ہیں اپنے آپ کو کچلتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم صرف جسم و روح بھی نہیں ہیں ہمارے اندر اللہ نے دل بھی رکھا دماغ بھی رکھا ہے دل میں کیا ہوتے ہیں جذبات خوشی غم محبت اگر کسی دل میں کوئی محبت ہی نہیں تو وہ دل کیسا ہے مرتا اس دل کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جو خوشی دیتی ہے انسان کو اللہ کے رسول کی محبت اس کی کتاب کی محبت اور پھر اللہ والوں کی محبت ہر اس چیز کی محبت جس سے اللہ محبت کرے اسی لئے دعا مانگتے ہیں اللہم رزقنا حبکا وحب من يحبکا وحب عمل يقربنا الہ حبکا تو انسان کے پاس کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں اس کے جذبات ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روز مارا زندگی میں ہمارے والدین کی محبت اولاد کی محبت شوہر کی محبت بیوی کی بہن بھائیوں کی رشتوں کی دوستوں کی یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں اب اگر کوئی انسان کہے مجھے کسی کوئی سرکار نہیں مجھے تو اپنے والدین سے بھی کوئی محبت نہیں اور اولاد سے تو مجھے کوئی غرضی نہیں اور دوست تو میں نے کبھی آج تا کوئی بنایا ہی نہیں تو ایسا انسان کیا ہے زندہ انسان مردہ اور شادی تو کرنی نہیں کیونکہ شادی کرنا تو تقوی کے خلاف ہے اور پریزگاری کے خلاف ہے نہیں تو دل کے تقاضے ہیں کچھ ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے اور چوتھی چیز کیا ہے دماغ دماغ کو کیا چیز نرشمنٹ دیتی غور و فکر پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنا کائنات میں غور و فکر مختلف چیزوں کو جاننا جتنی زیادہ آپ ریڈنگ کریں گے جتنا آپ لکھیں پڑھیں گے آپ کا دماغ جو ہے اتنا ہی اس کا زنگ اترتا چلا جائے گا وہ چمکے گا تو ایک معتدل انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی کہ یہ چاروں پہلو اکٹھے گرو کرتے اور ہمارا دین دین اسلام جو ہے وہ اسی لئے ایک پرفیکٹ دین ہے کہ وہ ہمیں ان چاروں چیزوں کے اندر پیلس کرنا سکھاتا ہے اور ان چاروں کے تقاضے پورے کرنے کا نام عبادت ہے حلال کھانا پینا کیا ہے عبادت ہے اسی طرح نماز روزہ عبادت ہے محبت بھی عبادت ہے اور پڑھنا لکھنا اور غور و فکر بھی کیا ہے عبادت ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم اس میں سے اپنے دل کے تقاضے بھول جائیں تو ہم اپنا حق مارتے ہیں وہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے اسی طرح اگر دماغ کے روح کے جسم کے تو کوئی بھی دین انسانوں کو کامیاب نہیں کر سکتا جس دین کے اندر کیا نہ ہو ان چار ضروریات کا شعال نہ رکھا گیا ہو اب کمپارے زنا آپ خود کر سکتے ہیں بعض ادیان میں کیا ہے کھانا پینا یا اچھا کھانا جرم شادی کرنا تقوی کے خلاف بعض میں کیا ہے کہ پڑھنا لکھنا اس کے اوپر کوئی امپورٹنس نہیں اور بعض میں جسم کشی بعض لوگوں نے ان لوگوں کو پوجھنا شروع کر دیا جنہوں نے فاکے کاٹ کاٹ کے جن کے پسلیاں باہر نکلنا ہی اور پیٹ اندر چلا گیا اور کہا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہے اور اتنے اتنے عرصے تک انہوں نے کھایا نہیں دین اسلام میں خود کو بھوکا مارنا بلا وجہ ظلم ہے اسی طرح شادی نہ کرنا ظلم ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی تو اس شعر پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے تو ظالم کون ہوتا ہے جو ان میں سے کمی کر دے کس میں کسی ایک چیز کو ختم کر دے کہ یہ میری زندگی سے باہر ہے نہیں کچھ بھی باہر نہیں ہے سب اندر لیکن جائز اور حلال طریقے سے نہ کھانا حرام کے راستے سے ہو نہ نکاح سے باہر کی تعلق ہو اور نہ ہی انسان ایسی چیزیں پڑھے لکھے جس میں خدا کا ذکری نہ ہو اقرع بسم ربک اللہ ذی خلق ہے اور اسی طرح روح کے تقاضے پورے کیے بغیر کوئی بھی شخص ترقی نہیں کر سکتا اصل میں چونکہ آگے قرآن مجید ہم پڑھیں گے تو یہ کانسپٹ بار بار آئیں گے پھر کبھی کہیں میں کہوں گی کہ تو یہ بات کھانا عبادت ہے تو آپ کہیں گے یہ کھانا بھی عبادت یہ کہاں سے عبادت ہو گیا کیونکہ قرآن کا موضوع کون ہے انسان ہم انسان ہیں اس کا سبجک اور انسان جو ہے وہ ان چار چیزوں کا مجموعہ ہے اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ ان چار چیزوں کی گرد گھومتی ہیں ثم افاؤنا ثم پھر افاؤنا ماف کر دیا ہم نے انکم تم کو من سے بادی باد باد کا اپوزٹ کیا ہے قبل ہاں ذالک اس کے کہیں پڑھا پیچھے ذالک لعلکم لعلہ شاید کے تا کہ کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو تا شین کافرا اور وعنون شکر جو ہوتا ہے یہ دل سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے دل سے کسی نعمت کا اطراف کرنا زبان سے اس کا ذکر کرنا اور عمل سے اطاعت کرنا کس کی محسن کی جو ہم پر احسان کرے تو بنیادی طور پر شکر کیا ہے کسی کے احسان اور انعام کا تصور کرنا اس کا اظہار کرنا دابت شکور کہتے ہیں اس جانور کو جو اپنی اچھی صحت کے ساتھ اپنے مالک کا کیا کریں ذکر کریں کہ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے کہ مالک اس کی خوب پرورش کر رہا ہے اور شکر کا اپوزٹ کیا ہے کفر اور عام زبان میں ناشکری اور شکایتی رویہ وَا اور اس جب کیا معنی اس کا اذکرو آتینا دی ہم نے کس کو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو آتینا کا ماضی مزاری کیا ہے آتا یُؤتی ایتا دینا موسیٰ پیغمبر ہے الکتاب ہے کتاب اور یہاں کتاب سے مراد کیا ہے تورات وَالفرقان اور فرقان فرقان کا روٹ ہے فَا رَا قَاف فرق الگ کرنا الہدہ کرنا پیچھے پڑا فرقنا فرقان اسم مبالغہ ہے جیسے رحمان تھا فعلان کے وزن پر ایسے ہی ہے فرقان فعلان کے وزن پر مبالغے کے لئے ایک چیز جو حق اور باطل کا فرق اچھی طرح بیان کر دے اور مراد اس سے تورات ہے یا موجزات دو معنی لیے گئے ہیں اس کے لگ لیجے فرقان کے دو معنی کیا ایک ہے تورات اور دوسرے موجزات موجزات مریکلز لَأَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تُم کون بنی اسرائیل تَحْتَدُون ہدایت پا جاؤ احتداء احتدی احتداء راہ ہدایت پر چلنا اور ہدایت کی کونسی دو قسمیں ہوتی ہیں ہدایتِ علمی اور عملی ہدایتِ علم اور توفیق ارشاد اور توفیق وَا أَوْرِ اِسْ جَبْ قَالَ کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ یہاں کیا کیا جمع ہے لِی لِی کا کیا مانوتا ہے واسطے کہاں پڑھا پیچھے لِلَّهِ جی قَوْم قَوْم ہی اس کی کس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے نفسوں پر انفس جمع ہے کس کی نفس کی انفس نفسوں پر تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر اپنی جانوں پر بِتِّخَاوِكُم بِي بَوَجَ بے کے کئی معنی ہے نا ان میں سے ایک معنی ہے بَيْوَجَ وجہ سے سبب اتخاذ اتخذ یتخذ اتخاذ بنانا بنانے کم تمہارے تمہارے بنانے کی وجہ سے الْعِجْلَ بچھڑے کو پیچھے پڑ چکے ہیں فَاپَس تُوبُ تم سب تعبہ کرو تعبہ يتوبو تعبہ کیا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا تُوبو پلٹنا تعبہ کرو الہا طرف تعبہ يتوبو کا کیا مطلب ہوتا ہے لوٹنا لوٹو طرف بَارِئِكُم اپنے رب کے اپنے پرورش کرنے والے کے بَارِئِ بَرَا يَبْرَعُ سے ہے خالق کے معنوں میں عدم سے وجود ملانا مادے کے بغیر پیدا کرنا بغیر کسی چیز سے پیدا کر لینا وہ ہوتا ہے بارِئ یعنی جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے جو انوینٹ کرنے والا ہوتا ہے یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی اس نے نئے سرے سے بنا لی دیکھنے دنیا میں جتنی بھی انوینشن ایجاد ہے وہ سب کیا ہے ایک چیز سے دوسری کوئی حقیقی موجود نہیں حقیقی موجود کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی فَقْتُلُو فَا پَس اُقْتُلُو قَتْلْ كَرُو قَافْتَ الْاَمْ رُوْتَ ہے اور وَاوَا لِفْ کس کی علامت ہے جمع کی علامت ہے پس تم سب ختل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ذَالِكُمْ یہ اب زیادہ تو بزاد کی ضرورت نہیں نا ذَالِكُمْ خَيْرٌ بہتر ہے لَكُمْ تمہارے لیے اندہ نزدیک بَارِئِكُمْ تمہارے پروردگار کے خالق کے فَا پَس تَابَ عَلَيْكُمْ وہ مہربان ہوا تم پر تَابَ عَلَىٰ کہا پڑا ہے آدم علیہ السلام کی کس سے بہنی پڑا آخر میں فَتَابَ عَلَيْكُمْ لینے اس نے توبہ قبول کر لی اِنَّهُ بے شک وہ ہوا وہی التَوَّاب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے تَوَّاب کس کے وزن پر ہے فَعَال کے وزن پر یہ بھی مبالغے کے لیے یعنی جو توبہ قبول کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں آجز ہی نہیں آتا جتنی دفعہ مرضی کرو دن میں سا دفعہ کرو پھر سا دفعہ خوش ہوگا الرحیم بہت رحم کرنے والا کس کے وزن پر فائل کے وزن پر رحمت کتنی قسم کی ہوتی ہے دو طرح کی رحمت عام اور رحمت خاص رحمت عام کس کے لیے ہے کل مخلوق کے لیے اور رحمت خاص صرف مومنین کے لیے وَا اور اِسْ جَبْ قُلْ تُمْ کہا تم نے قُلْ تُمْ رُوٹ کیا ہے قَعْ وَعْلَام وہ تو ہے کوئی نہیں حروفِ علت یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لن ہرگز نہیں اور کیا کیا ہے حروفِ نفی لم لا لیسا ما نؤمن نؤمن آمنا یؤمن ایمان اس کے بعد یہ جو لام آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا معنی ہے اعتبار کرنا ورنہ ایمان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ تو تصدیق کرنا خود کو کسی کی امان میں دے دینا خود کو کسی کے حوالے کر دینا اور یہاں آمنا اللہ کا مطلب ہے کسی پر اعتبار کرنا اعتماد کرنا کسی کی تصدیق کرنا بھی مانا لیا جائے گا ہم تم پر اعتباری نہیں کرتے ہم تمہاری بات نہیں مانتے لکا تیرے لیے حتی یہاں تک کہ نراہ ہم دیکھ لیں اللہ اللہ کو نراہ کا ماضی ہے رعا یرا مزارے اور نراہ ہم دیکھ لیں نون جو ہے یہ ہم کے معنوں میں آرہا ہے اللہ اللہ کو جہرتا سامنے جیم ہی رے جہر اردو میں استعمال ہوتا ہے جہری اور سری نمازیں جہری کونسی ہوتی جو بلاند آواز سے پڑھی جاتا ہے بیسکلی جہر کا لفظ وہ آواز کے نمائع ہونے ہونے کے لیے ہوتا ہے لیکن بعض وقت دیکھنے کے لیے بھی جہری کا لفظ ظاہر کے معنوں میں آتا ہے فا پس اخذتکم پکڑ لیا تم کو اخذ یا اخذ اسے کس کو پکڑ لیا بنی اسرائیل کو السائقہ تو بجلی نے زوردار چیخ نے سائقہ یا سا کو پیچھے ہم نے پڑھا تھا سائقہ کونسی بجلی ہوتی اور اس کی جمع کیا تھی سوائق جی کوئی کسی کو یاد ہو کچھ منس سوائق کیا تھا اس میں دو چیزیں تھی نمبر ایک چمک اور نمبر دو کڑک آواز بھی اور روشنی بھی سائقہ میں کیا ہوتا ہے آواز بھی ہوتی اور روشنی بھی ہوتی ہے تو یہاں مراد ہے ہول لاک دھماکہ تھا کوئی یا زور کی چیخ تھی عذاب کی شکل میں جس سے وہ سارے بہوش ہو گئے وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے نہیں وہ جو بجلی چمکی تو تم نے دیکھا وہ تمہارے سامنے ہی وہ کڑکا سب کچھ اور تم ختم ہو گئے ثُمَّ پھر بَأَسْنَاكُمْ اُٹھایا ہم نے تم کو بَأَنْثَا بَأَثَا يَبَأَثُ اُٹھانا بھیجنا بیسے کلی بَأَث کا لفظی مانا ہوتا ہے اخراج نکالنا کیا مانا ہوتا ہے بَأَث کا يَوْمُ الْبَأَث کونسا ہے قیامت کا دن يَوْمُ الْبَأَث کیا ہوگا اس کو کیوں يَوْمُ الْبَأَث کہا جاتا ہے سب لوگ قبروں سے باہر نکالے جائیں گے تو بَأَث کا لفظی مانا کیا ہے نکالا جانا بَأَسْنَاكُمْ اٹھایا ہم نے تم کو مم با دی ان نے ریوائیو کیا تم کو مم با دی بعد سے موتکم تمہاری موت کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو شین کافرا روٹ ہے واؤنون جمع کی علامت وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے ظَلَّلَا يُظَلِّلُ تَظْلِيل زل زل کا کیا معنی ہوتا ہے سایہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا زلِهُمَا زلِ الٰہی بھی ہوتا ہے لا حول ولا کو وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے کس نے ہم کون ہیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اور ہم کیوں کہا احترام کے لئے تھی ہاں ظوئے لام لام سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا غمام اسم جنس ہے اس لئے بادلوں ترجمہ کر رہی ہیں وہ بادل جو تے بتے ہوکے گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دے اصل وہ غمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا تو یہ جو غم ہوتا ہے نا غم غم اور غصہ تو غم جو ہوتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے عقل مار دیتا ہے وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے اتارا ہم نے عَلَيْكُم تم پر الْمَنَّا مَن کہتے ہیں یہ شہد جیسی چیز تھی اور جیسے آس ہوتے ہیں نا آس کیا ہوتی آس اور خزرج نہیں ڈیو ڈیو ڈراؤپ ہوتے ہیں نا اس کی شکل میں کہتے ہیں کہ وہاں پر اترتی تھی میٹھا تھا وَسَلْوَا قُوِلز پرندے کا نام ہے بٹیر کے لئے آتا ہے قُلُو کھاؤ مِن سے طیباتی طیبت ان کی جمع طیب طیب پاکیزہ قرآن پاک میں آتا ہے فَنْكِحُو مَا طَابَ لَكُم طَابَ يَطِيبُ طَا يَا بَا وہ چیز جو دل کو خوش کرے دل پسند کسی چیز کا دل کو خوش کرنا جو ظاہری نجاست سے پاک ہو یعنی خوش منظر ہو خبیز کا اپوزٹ ہے جو انسان کو اچھا نہ لگے تو طیب کیا ہے جو دیکھنے میں بھی اچھا ہو جس کی خوشبو بھی اچھی ہو جو دل کو اچھا لگے دل کو بھائے مَا جو رَزَقْنَا كُم رَزَقْ رُوٹ کیا ہے رَا زَائِ قَعْب نَا ہم نے کُم تم کو وَا اور مَا نہیں زَلَمُوا نَا انہوں نے ظلم کیا ہم پر زَلَمُوا زَوِ لَا مِیم کیا ہے ظلم اور وَاو کس کے لئے جمع کے لئے زَلَمُوا انہوں نے ظلم کیا نَا ہم پر وَلَا كِن اور لیکن کَانُوا وہ تھے انفسهم اپنی جانوں پر يَزْلِمُون وہ ظلم کرتے یا وہ ظَالَمِيم اور وَاوْنُون وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے اُدْخُلُوا داخل ہو جاؤ روٹ کیا ہے دَال خَالَام دَخَلَا يَدْخُلُوا حَازِهِ اس حَازَ مُذَكَّر کے لئے آتا ہے اور حَازِهِ مُونَس کے لئے آتا ہے القَرْيَةَ بَسْتِ قَرْيَةَ کا روٹ ہے قَاف رَا یا قَرْيُن قَرْيَن کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا جمع کرنا قَرْيَةَ کہتا ہے چھوٹی یا بڑی بستی کو جہاں لوگ آ کر اکٹھے ہو جائے اور وہاں رہنا شروع کر دیں چاہے وہ چھوٹا سا ویلیج ہو یا بہت بڑا شہر ہو جیسے مکہ فَقُلُوا پھر کھاؤ قُلُوا پیچھے پڑے کیا قُلَا کس کے لئے آیا تھا آدم اور حَوَّا کے لئے مِنْحَا اس میں سے کس میں سے بستی میں سے حَيْسُ جَهَاں سے شِئْتُم چَاهُو تُم پیچھے پڑے شِئْتُم شَاءَ يَشَاءُ سے ہے شَئِعُ النِّسِ سے ہے رَغَدًا بَا فَرَاغَد خُوب اتمنان سے سکون سے رَغَدَ يَرْغَدُ سے یعنی کوئی مشکت نہیں کوئی رکاوٹ نہیں وَدْخُلُوا اور داخل ہو جاؤو البابہ دروازے سے سُجَّدًا ساجد کی جمع ساجد کون ہوتا ہے سجدہ کرنے والا سجدہ کرتے ہوئے یعنی آجزی سے وَقُولُوا اور کہو قُل کی جمع ہے قُولُوا حِتَّةُن بَخْشْتِ حِتَّةُن کا لفظ ہے حَاتَاتَا سِحَت حَتَّى يَحُتُّ کا مانا ہوتا ہے بوجھ اتارنا کیا مانا ہے حَتَّى يَحُتُّكَ بوجھ اتارنا گرانا ریلیو کرنا نَغْفِرْ لَكُم ہم بخش دیں گے تمہارے لئے خَتَایَاكُم تمہاری خَتَائیں خَتیتُن کی جمع امدن کیے جانے والے گناہ وَا اور سَا انقریب نَزِيدُ ہم زیادہ دیں گے زیادہ يَزِيدُ کہاں پڑھتے ہیں آپ یہ لفظ آتا ہے پہلے نَزِيدُ کا لفظ روٹ سَفَزَادَهُم اللَّهُ مَرَادَ شَابَش اور ربی زِدنِ علماء المحسنین محسن کی جمع محسن کا لفظ احسان سے ہے احسان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا کیا معنی ہوتا ہے احسان کا کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا اس کو بیوٹی فائے کرنا کسی کام کو اچھی طرح کرنا ایکسلنس کے لیول پر فَبَدَّلَ فَا پَسْ بَدَّلَ بَدَّلَ يُبَدِّلُ تَبْدِل بدل دیا تبدیل کر دیا چینج کر دیا اللَّذِينَ اُن لوگوں نے ظَلَمُ جنہوں نے ظلم کیا قَوْلًا بَات کو قَافْ وَاوْ لَامْ رُوْتَ قَوْلًا علف کیوں آئے ساتھ دو زبر کی وجہ سے غَيْرَ سِوَائِ اللَّذِ اس چیز کے غَيْرَ کہا پڑھا ہے غَيْرِ الْمَغْدُوب جی ہاں قِيلَ لَهُم قِيلَ کہا پڑھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سِوَائِ اس کے قِيلَ جو کہا گیا لَهُمْ ان کے لیے فَأَنزَلْنَا پَسْ نَازِلْ کیا ہم نے اُتَارَا ہم نے عَلَى اُوپَر الَّذِينَ ان لوگوں کے ظَلَمُ جنہوں نے ظلم کیا رِجْزَن عَزَاب رِجْز آسمانی آفت کے لیے مِنَسْ سَوَائِ آسمان سے یعنی اوپر سے بِمَا بَوَجَ اس کے جو کانو تھے وہ یہاں بے کس کے معنی میں آرہا ہے بَوَجَ کے يَفْسُقُون وہ نافرمانی کرتے روٹ کیا اس کا فِيْسِين قَاب فِسْق فِسْق کیا ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا جیسے کجور کا خوشے سے باہر آنا چلی ٹھیک ہے تلاوت سنیے